پھر امام صفیان الصوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور ان کے اقوال کو بھی امام ابو نعیم نے حلیت العلیاء میں روایت کیا ہے اور بعض اقوال کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے بعض کو امام ابن عدی نے القامل میں روایت کیا ہے امام صفیان صوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انسان کے لیے سوائے اس گوشہ تنہائی کے جس میں چلا جائے داخل ہو جائے اور خلوت نشی ازلت نشی ہو کر اللہ کی عبادت کرے اس سے بہتر انسان کی زندگی میں اور کوئی نعمت نہیں ہے یہ امام صفیان صوری جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں ان کا ارشاد ہے پھر جلیل القدر طابعی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ارشاد انہوں نے مرسلن حدیث روایت کی ہے جس کو مسند الشہاب میں روایت کیا گیا اور امام ابن عبد الدنیا نے بھی روایت کیا اپنے طریق سے پوری سنت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سوام المسلمین بیوتوہم کہ جس طرح پہلے زمانوں میں جب یہودی اور عیسائی امتیں تھیں تو وہ ترک دنیا کر کے عبادات اور ریاضات کے لیے اپنی عبادتگاہوں میں جاتے تھے اور اپنے سوامے میں جاتے تھے جو ان کے عبادتگاہیں ہوتی تھی اور خلوت نشینی کرتے تھے ریاضت کرتے تھے فرمایا مسلمانوں کے سوامے ان کی عبادتگاہیں ان کے گھر ہیں گھروں کے اندر گوشہ تنہائی بنائیں اب آپ یہ میسج لے کر جائیں گے ہر گھر میں گوشہ تنہائی ہو چھوٹی چی جگہ ہو کچھ جس میں آپ کا مسلح رکھا ہو جس میں قرآن مجید رکھا ہو جس میں حدیث کی تصوف کی روحانیت کی اپنی دینی کتابیں رکھی ہو تصویح ہو جس میں کچھ لمحے بیٹھیں فکر کریں مراقبہ کریں ذکر کریں تلاوت کریں آخرت کا فکر کریں اور اس طرح خلوت و عزلت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں اور اپنی اصلاح کریں اپنے من کا اپنے باطن کا اپنے احوال کا اعمال کا جائزہ لیں اس طرح ایک اور جلیل و قدر صحابی حضرت عبد درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں نعمہ سومعات مرئ المسلم بیٹھو کہ مسلمان شخص کا بہتر سومعہ وہ اس کا گھر ہے کہ گھر میں وہ گوشہ تنہائی بنا کے عبادت کرے اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ پہلے زمانے کے بنی اسرائیل یہودیوں اور نصارہ کی طرح گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں جائے غاروں میں جائے نہیں اس کی گوشہ تنہائی اس کا گھر ہے کہ کچھ لمحے خلوت و جلوت میں گھر کے گوشہ تنہائی میں گزارے جلیل القدر ایک اور تابعی حضرت مکہول دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اور ان سے امام اوزائی نے روایت کیا فرماتے ہیں بے شک فضیلت اجتماعی زندگی میں ہے جماعت میں ہے مگر سلامتی ازلت میں ہے سو انسان دین کی فضیلتوں کو لینے کے لیے دین کے فضائل اور دین کے سواب کے امور کو حاصل کرنے کے لیے اجتماعی فرائض ادا کرے اجتماعیت میں زندگی بسر کرے تاکہ اسے فضیلت ملے اور دین اور ایمان کو خطرات سے بچانے کے لیے سلامتی کے لیے ساتھ ساتھ ازلت میں لمحات بسر کرے تاکہ اس کے باطن کی سلامتی نصیب ہو اور اس کے لیے ایک چیز فرمائی کہ جب انسان ازلت نشین ہو خلوت نشین ہو تو دین کا علم حاصل کرے تب اس کی ازلت و خلوت اس کے لیے فائدہ مند اور اس کے دین کی سلامتی کا باعث ہوگی یہ وجہ ہے کہ تحریک منحج القرآن نے یہ جو احتمام کیا ہے اجتماعی اعتقاف کا تو فرماتے ہیں یہ جو قول بیان کر رہا ہوں وہ تابعین فرماتے ہیں اور حضرت ربی بن خسیم کی روایت سے فرماتے ہیں تفقہ ثم اتزل دین کا علم حاصل کر تفقہ پیدا کر دین میں قرآن کا فہم حاصل کر حدیث نبوی کا فہم حاصل کر فقہ کا دین کے حکام کا فہم حاصل کر دین کے فرائض و واجبات کا فہم حاصل کر دین کی حکمتوں کا فہم حاصل کر اے بندے جب دین میں تفقہ پیدا کر اور پھر خلوت و ازلت میں بیٹھ تاکہ خلوت ازلت تمہیں این مطابق احکام شریعت نفع دے اگر جاہل کا جاہل رہے گا دین کے بنیادی احکام کی خبر نہیں ہوگی بنیادی ضروری علم دین کا نہیں ہوگا تو پھر خلوت میں بیٹھنے سے وساویس جنم لیں گے ریاکاری جنم لے گی اور انسان محض اس طرح کے ورد و وظیفہ ہی کرتا رہے گا جس کا اس کے قلب و باطن پر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا تفقہ مجالس سے نصیب ہوتا ہے تلمز سے نصیب ہوتا ہے اساتذہ اور شیوخ کے پاس بیٹھنے سے خیر کی مجالس سے جہاں دین کی تعلیم ملے اس سے تفقہ دین کا فہم نصیب ہوتا ہے اور ازلت و خلوت میں اس دین کی سلامتی نصیب ہوتی حفاظت نصیب ہوتی ایک ہے دین اور ایمان کا کے لیے علم کو حاصل کرنا اور ایک جو خیر ملی دین میں اور ایمان میں اس کی حفاظت کرنا تو خیر ملتی ہے دین کے علم کی شکل میں دین کا علم نصیب ہوتا ہے تفقہ نصیب ہوتی ہے مجالس سے صحبت سے اور جو خیر اس صحبت کے ذریعے آپ کو بروہانی طور پر ملی اب اس کی حفاظت کرنا باطنی طور پر وہ نصیب ہوتا ہے خلوت و ازلت سے اس لیے تحریک منحج القرآن نے اعتقاف مسنون اعتقاف کو ہزار ہا لوگوں کے لیے جو احتمام کیا جاتا ہے اس میں وہ صحبت سالحہ اور خلوت و ازلت دونوں کو یقجا کیا گیا ہے یہاں دروس ہوتے ہیں ساری ساری رات لوگ بیٹھ کے دروس بھی سنتے ہیں گھنٹوں دن کو دروس سنتے ہیں حلقات ذکر ہوتے ہیں قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے حدیث کی تعلیم ہوتی ہے قرآن مجید کی قرآن تو تجوید کی تعلیم ہوتی ہے اور روزانہ پیشل ٹائم درس فقہ ہوتا ہے جس میں حقام شریعت مفتی صاحب بیان کرتے ہیں تو الغرز ایک تعلیم کا نظام صحبت سالحہ اور مجلس کی شکل میں مجالے سے علم بھی منقد ہوتی ہیں مجالے سے علم قرآن مجالے سے تعلیم قرآن مجالے سے تعلیم حدیث مجالے سے تعلیم فقہ مجالے سے تعلیم تصوف و سلوک پھر مجالے سے اذکار انفرادی اذکار ہوتے ہیں اجتماعی اذکار ہوتے ہیں تو یہ وہ تمام برکات مجالے سے خیر کی اور صحبت سالحہ کی بھی یہاں جمع کی جاتی ہیں اور پھر رات کو اور دن کے اوقات جو ہیں اس میں خلوت ازلت کے جس میں تنہائی ذکر کیا جاتا ہے اذکار اور اورات کیا جاتے ہیں تراوت کی جاتی ہے نوافل ہوتے ہیں اس کے لیے ایک پورا کا پورا نصاب الگ دیا جاتا ہے تو گویا یہ وہ جگہ ہے جہاں صحبت اور خلوت دونوں کے فجوزات اور برکات کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جلیل القدر تابعی ہیں وہ بھی فرماتے ہیں جس کو امام بحقی نے اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا اور امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اے بندے اپنے اوپر خلوت و عزلت کو لازم کر لے مطلب یہ ہے کہ زندگی کے باقی فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آئلی معاشرتی زندگی کے باقی تمام ضروری فرائض کی ادائیگی اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی تمام واجبات اور حکام کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کچھ لمحے روز کے خلوت و عزلت میں بیٹھنا خلوت نشی ہونا عزلت نشی ہونا اپنے اوپر لازم کر چونکہ عزلت فی نفسے ہی یہ بھی عبادت ہے اور نہ صرف عبادت ہے بلکہ باقی عبادات کو صدق اور اخلاص کے ذریعے عالی کمال دینے والی عبادت ہے حضرت عبداللہ بن مرزوق روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور اس روایت کو امام ابو نعیم نے ہلیت العوریہ میں بیان کیا میں نے مشورہ طلب کیا کہ میں آپ کیا تجویز دیتے ہیں کہ میں کہاں جا کر رہوں میں قیام کرنا چاہتا ہوں تو کسی علاقے کا انتخاب چاہتا ہوں آپ کی تجویز اور رہنمائی کیا ہے کہ کس علاقے میں جا کر رہوں آپ نے فرمایا کہ اس علاقے میں جا کر رہو جہاں کوئی انسان تجھے پہچانتا نہ جہاں کوئی پہچانے بھی نہیں کہ یہ کون ہے آپ کے مقاموں مرتبہ سے بھی کوئی واقف نہ ہو ایک اجنبی کے طور پر آپ جائیں آئیں تاکہ نہ کوئی عزت و تقریم کرے نہ کوئی آپ کے لیے کھڑا ہو نہ کوئی آپ کے ہاتھ چومیں نہ عجب پیدا ہو نہ قبر پیدا ہو نہ طبیعت میں رعونت آئے نہ غریرہ آئے اور سارا بلکل اس احوال میں رہ کر آپ عبادت بھی کریں اور جس کی خدمت کریں کہ ہم انسان کے طور پر خدمت کریں یہ روح ہے ازلت و خلوت کی